چھوٹا تھا پر بول پڑے بول رہا تھا کہ تاریخ محمد میں زبان کھوڑ رہا تھا سامین محترم اندہائی خوبصورت انگاز اور اپنے والد کی محمد چلکتی نظر آتی ہے بیرے دریقت راول شریعت سید و سعداد کبل اپیر سید شمس و ایمان شاہ صاحب مشہدی آپ کے لختے جگر ہیں سید کہہ مرد پر کمر ہے در مدنی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ دراز زندگی نصیب فرمائے انشاءاللہ چوبیس میں ہی بروز افتہ بعد از نمازشاہ دربار حالیہ بابا سقیر آمن سرکارہ قوال میں ایک عظیم الشان عرص کی تقریب کا عرقہ دو رہا ہے جس میں خصوصی کتاب خطیب ملت فقر حیال سنت حضرت علامہ مولانا صدیب قط حسین القاضی صاحب خطیب حضرت مرامل پنڈی آپ کا ہوگا تمام حضرات سے خدارش ہے کہ اس بزمے صحیح میں تشریف لائیں احباب تم کے وقت اپنے گوستوں کو سمیٹ رہا ہے انہی لمحوں میں مستاذ علامہ خطیب ملت فقر حیال سنت فیکر اخلاص حضرت علامہ مولانا شوقت علی چشتی صاحب آپ بھی بزمے صحیح میں تشریف لائیں قبل اپیر صاحب کی جانب سے اور تمام رفقہ کی جانب سے میں آپ کو خوش حمدیت کہتے ہوئی یہ خطیب ملت فقر حیال سنت پیکر اخلاص و محبت سید و سعادت قبل اپیر سید شمس راہمان شاہ صاحب مشہ جی داما برکاتہ من قدس یا آپ کی خدمت میں اعتماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خیالات کا ادھار فرمائیں نارے تکمین سید راہمان شاہ جی چید راہمان شاہ جی سیاہ اب الحمد باللہ رب العالمین امی اللہ و ملائکتہو ویسلونا للنبی یا جواللزین آملو صلو علیہ وسلو تسلیبا حمد و صلو علیہ وسلو جلال حجب و رود و سلام بہوزور صلو علیہ وسلو سبھر خائنات فخر موجودات شافر رز جزا دناب محمد مصطفی صلو علیہ وسلم آج کی یہ انتہائی اور بقار تقریب جو جشن میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن ولادت حیدر کرار کرم اللہ وچھو کریم کے خوبصورت حوالے سے نقاط بزیر ہے میری اور آپ سب ادراد کی یہ حد ترجہ خوش بختی و خوش نصیبی ہے کہ کریم رب نے اپنے کرم کا صدقہ اور اپنے محبوب پاک کی عصت و بھرم کا صدقہ ہمیں ایسی پاکیزہ محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی کہ جس پاکیزہ محفل سے رب نبی کا خیر بھی بانٹا جا رہا ہے اور رب علی کا خیر بھی بانٹا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہِ رب العزت انہی عزت والوں کی عزت و قصد کا ہم سب کی آجزانہ حاضری کو شرف قبولیت ادا فرمائی اور جن افراد میں یہ خوبصورت محفل سے جائی خصوص برادر مکرم سید حیدر بن شاہ صاحب قاسم شاہ صاحب بارک شاہ صاحب مقصود شاہ صاحب ان کے دیگر معاونین مخلصین آپ سب حاضرین مجھ نے کمیں سمیت میرا کریم رب ہم سب کو مولا علی کی عزت و عزت کا صدقہ اس جہان میں بھی عزتوں سے سر فراز فرمائے اگلے جہان میں بھی عزتوں سے سر فراز دھمائے عزت زادرین لمبی چھوڑی گفتگو کا نہ وقت ہے نہ مناسبت انتہائی مختصر وقت میں حسنین کے بابا کو سلامی پیش کرنے کی جو خوبصورت نوکری آج کی اس نشست میں میرے حصے میں آئی ہے اس خوبصورت نوکری کو نبھاتے ہوئے جس پاکیزہ موضوع میں آج شروع کرنے والا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کے قرآن اور مدینے والے آقا کی مقدس زبان ان کی روشنی میں علم و حکمت کی شان کیا ہے اور اس شان کے حوالے سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ القریم کا مقام کیا ہے بغیر کسی تمہید کے میں اپنی مفتگو کا آغاز ان خوبصورت الفاظ کے خوبصورت ترجمے سے کر رہا ہوں جنہیں میں نے آج بطور سہارا اس نیت کے ساتھ تلاوت کیا کہ آج کی نشست میں نبی کی بارگاہ میں سلامی بھی ہو جائے اور علی پاک سے اظہارِ غلامی بھی ہو جائے تو خوبصورت لفظ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی علماء یقیناً جانتے ہیں احفاظ یقیناً جانتے ہیں یہ سورہ بقرہ میں سے ہیں آجت نمبر دو سکسٹی نائن دو سو نتر ہے لفظ میں دوبارہ تلاوت کرتا ہوں کیونکہ اسی لمحے میرا پیغام شروع ہو جائے گا وَمَنْ يُقْتَلْحِكْمَةً فَقَدْ اُوْتِيَا خَيْرًا كَسِيرًا بغیر کسی اختلاف کے اس کا بلکل سادہ ترجمہ بھی کریں تو یہ بنتا ہے کہ کریم رب فرما رہا ہے وَمَنْ يُقْتَلْحِكْمَةً جسے حکمت عطا ہو جائے جسے حکمت جسے حکمت نصیب ہو جائے یہاں میں آپ کے ذہن کو روک کے ایک بات لکھنا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے میں تین قسم کی حکمتیں موجود ہیں ایک یونانی حکمت ایک ایلوپیتھی والی حکمت جسے ڈاکٹری کہتے ہیں ایک ہومیوپیتھی والی حکمت یہ جو جرمنی سے آئی ہے یہ جو تینوں حکمتیں ہیں ان کے حوالے سے ہر سمجھدار بندہ بتاتا ہے کہ یہ تینوں حکمتیں پڑھائی جاتی ہیں لکھائی جاتی ہیں یا پھر کسی پڑے ہوئے کے ذریعے سکھائی جاتی ہیں میرے لفظوں پر آپ بہر کریں گے یونانی حکمت ہو تو اس کے ملنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ پڑھائی جاتی ہے لکھائی جاتی ہے اور پھر کسی حکیم کے پاس جانا پڑتا ہے اور وہاں سے وہ حکمت سکھائی جاتی ہے ڈاکٹری بھی اسی طرح ہے پہلے ایم بی بی ایس پڑھایا جاتا ہے اہم باتیں لکھائی جاتی ہیں پھر ہاؤس جاب میں وہ سکھائی جاتی ہے جتنی بھی حکمتیں ہیں ان کا اصول یہ ہے کہ پڑھائی جاتی ہیں لکھائی جاتی ہیں اور سکھائی جاتی ہیں اگر آپ کا ذن حاضر ہو تو امید ہے میرا یہ جملہ آپ کے دل کو ضرور جنجھوڑے گا جتنی بھی حکمتیں ہیں یا پڑھائی جاتی ہیں یا لکھائی جاتی ہیں یا سکھائی جاتی ہیں اس آیت میں بھی بات حکمت کی ہو رہی ہے جس آیت میں بھی بات حکمت کی ہو رہی ہے لیکن لفظ بڑا کلیر قرآن کا ہے یا اللہ اس آیت میں جس حکمت کی بات ہو رہی ہے قرآن کے لفظوں پہ غور کریں قرآن شوتہ کہہ کے بتا رہا ہے ہر حکمت پڑھائی جاتی ہے لکھائی جاتی ہے سکھائی جاتی ہے جس حکمت کی بات اس آیت میں ہو رہی ہے وہ پڑھائی نہیں جاتی ہے میرا جملہ آپ نے ضائع کر دیا جو تل حکمہ وہ پڑھائی نہیں جاتی لکھائی نہیں جاتی سکھائی نہیں جاتی تو یا اللہ جو پڑھائی بھی نہیں جاتی لکھائی بھی نہیں جاتی سکھائی بھی نہیں جاتی پھر وہ کیسے ملتی ہے پھر وہ کیسے ملتی ہے آپ توجہ کریں گے تو میں بوجھ نہیں بنوں گا آپ کے ذہن پر میں آج اس حیدر کے کہنے پر نہیں آتا سچی بات ہے میرا پھر یقین ہے وجدان ہے جنچستی صاحب جانتے ہیں سیل شریف کے زیرے تمام بہت بڑی کانفرنس غلامان مصطفیٰ کانفرنس کے نام پر جناہ کنونشن سینٹر میں آج ہو رہی تھی جس کی وجہ سے حضرت سے میں نے معذرت کی تھی کہ میں نہیں آ سکتا اور پھر ان کے ساتھ میں نے کچھ ٹائم کی سیٹنگ کی لیکن مجھے خطرہ تھا کہ اس سیٹنگ کے مطابق بھی میں وقت پر نہیں پہنچ سکوں گا یہ آج جو میں آج حاضر ہوا ہوں کسی وجہ سے یہ جو پچھلے دنوں اسلام آباد میں حالات کی خرابی ہوئی ہے اس وجہ سے تین دن ہوئے صرف تین دن ہوئے وہ کانفرنس کینسل ہو گئی مجھے یہ یقین ہے کہ آج جو میں حاضر ہوا ہوں اس حیدر کے کہنے پہ نہیں اس حیدر کے کرم پہ تو میں اسی حیدر کو سلامی پیش کرنے کے لئے آذر ہوں توجہ آپ نے کرنی ہے بات میری چھڑ گئی ہے پیغام بڑا حسین اور خوبصورت ہے سنئے حکمتیں جتنی موجود ہیں پڑھائی جاتی ہیں لکھائی جاتی ہیں سکھائی جاتی ہیں ہے یہ بھی حکمت لیکن پڑھنے لگو تو پڑھائی نہیں جاتی سیکھنے والوں سکھائی نہیں جاتی لکھنے والوں لکھائی نہیں جاتی قرآن پھر بتا جو پڑھائی نہیں جاتی ہے بھی حکمت لکھائی نہیں جاتی ہے بھی حکمت سکھائی نہیں جاتی ہے بھی حکمت تو یہ پھر ملتی کیسے ہے تو قرآن نے کلیئر لفظوں میں کہا یوتل حکمہ یہ پڑھائی لکھائی سکھائی نہیں جاتی یہ ہمیشہ عطا کی جاتی ہے یوتا یہ عطا کی جاتی ہے دی جاتی ہے اس سے نوازہ جاتا ہے یہ بخشی جاتی ہے اب آپ کا ذہن بڑا قریب آ گیا اور میں بھی بوجھ بننے کا دی نہیں پتہ چل گیا ہے حکمت پڑھائی نہیں جاتی لکھائی نہیں جاتی سکھائی نہیں جاتی عطا کی جاتی ہے کیسے وہ ملتی ہے عطا کی جاتی ہے اب اگلا سوال بڑا حسین ہے کہ جب عطا کی جاتی ہے بخشی جاتی ہے تو پھر پوچھنے والی بات یہ ہے کہ دیتا کون ہے عطا نہیں مدھا لی آپ نے عطا کی جاتی ہے یہ پڑھائی نہیں جاتی لکھائی نہیں جاتی سکھائی نہیں جاتی یہ ملتی ہے عطا ہوتی ہے تو اب سوال میں بنتا ہے کہ یہ دیتا کون ہے اور اسے بانتا عطا کی جاتی ہے ریکن لنگر حیدر شاہی نے پکایا ہوگا آج کی اس محفل کا لنگر دینے والا ہے درشاہ ہے بانٹنے والے کئی اور دوسرے ذمہ دار ہوں گے کہ لنگر تو شادی کا ہے بانٹنے والے کئی اور ہوں گے اب حکمت بڑی خاص لنگر ہے بڑی خاص شاہ ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ حکمت دیتا کون ہے اور یہ حکمت بانٹتا کون ہے یہ دینے والا کون ہے تقسیم فرمانے والا کون ہے اللہ کرے میرا جملہ آپ کے ذہن میں اترے اور میرا پیغام ابھی سے کھل کے سامنے آ جائے یہ سوال لے کے بارگاہ مصطفی میں جاتے ہیں صحیح ہے حکمت دیتا کون ہے بانٹتا کون ہے نبی نے پورے کرم نوازی کے اعلیٰ ترین میراج پہ کرم فرماتے ہوئے فیصلہ آتا کر دیا صحیح یہ دیتا کون ہے اور بانٹتا کون ہے فرما انا دار الحکمہ و علیشن بابوہا یہ حکمت دیتا مصطفی ہے پوری کائنات میں بانٹتا علی المرتضی ہے بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے حکمت دینے والا مصطفی بابوہا حکمت بانٹنے والا مرتضی یہ حکمت دینے والا مصطفی مرکز اس کا ڈیپو اس کا بنیادی مغزن اس کا دار الحکمہ گھر اس کا انا دار الحکمہ گھر اس کا مصطفی اور دار اس کا مرتضی یوں سمجھ لو دینے والا مصطفی اور بانٹنے والا علی المرتضی اب اس حکمت کی درہ قیمت دیکھ یہ آپ کو پتا چل گیا نا کہ پڑھائی نہیں جاتی لکھائی نہیں جاتی سکھائی نہیں جاتی عطا ہوتی ہے بیتا مصطفی ہے بانٹتا بول لیجے بانٹتا بیتے مصطفی ہیں بانٹتے لی اور مرتضی ہیں اب اس لنگر کی نرشان دیکھو اس عطا کی نرشان دیکھو یہ ہے کیا اور اس کا مقام کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہانی سٹوری نہیں سنا رہا قرآن فرماتا ہے یو تل حکمہ فقد اوتیہ خیرن کسیرہ فرمایا جسے اس حکمت کا ایک ذرہ بھی نصیب ہو جائے بڑی جلت سے ترجمہ کر رہا ہوں بڑی جلت سے ترجمہ کر رہا ہوں الحکمہ ذرے پر بھی بولا جا سکتا حکمت کے ذرے پر بھی اللہ فرما رہا ہے جسے اس حکمت کا ایک ذرہ بھی نصیب ہو جائے یا اللہ اسے کیا مل گیا فرمایا فقد اوتیہ خیرن کسیرہ اسے کوئی عام شہ نصیب نہیں ہوئی اللہ کوئی معمولی دولت نصیب نہیں ہوئی کوئی معمولی انعام نصیب نہیں ہوا فقد اوتیہ خیرن کسیرہ رب فرما رہا ہے اسے تو خیرے کسیر نصیب ہو گیا اللہ یہ کون فرما رہا ہے اللہ قرآن کلام کس کا ہے میں آپ کے دین کو روکوں گا اور یہی سے بہت بڑا پیغام آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں گا جسے حکمت کا ذرہ ملے جسے حکمت کا جز ملے ذرہ ملے حصہ ملے قرآن فرما رہا اسے چھوٹا خیر نہیں اسے عام شہ نہیں اسے خیر خیر اس خیر کسیر کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھو گے جب تک آپ کے سامنے قلیل نہیں آ جائے گا میں سادہ لفظوں میں سمجھاؤں قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو قلیل کسے کہتے ہیں اور کسیر کہتے ہیں زیادہ کو قلیل کسے کہتے ہیں تھوڑے کو اور کسیر کسے کہتے ہیں یہ خیر کسیر کا جملہ میرا نہیں میرے مالک کا اب میں آپ کے سامنے کلیل رکھتا ہوں پھر اندازہ لگائیں اگر کلیل اتنا ہوتا ہے تو پھر کسیر کتنا ہوتا ہے قرآن پڑھا کل مطا الدنیا کلیل اس دنیا میں جتنے چرند ہیں پرند ہیں ہوائیں پضائیں کیونٹیاں ہیں پوری کائنات دنیا میں جو کچھ ہے جتنا کچھ ہے اللہ فرمارا ہے وہ سارے کا سارا کلیل ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے کبل آپ بندے تو رہے بندے آپ درخت نہیں گن سکتے اللہ کہتا ہے پھر بھی کلیل ہے یا اللہ پوری آسمان دنیا اور زمین دنیا فرما بلکل کلیل پوری کائنات کے پاس جو کچھ ہے پوری کائنات کے پاس جو نعمت دولت خزانے پیسے جو کچھ بھی نعم ہے وہ سارے کا سارا کلیل اور ہیدار فرمایا فقد اوت یا خیران کسیران فقد اوت یا خیران اللہ کرے میرا مسئلہ آپ سمجھ جائیں ساری کائنات کے پاس کلیل ساری کائنات کے پاس پوری کائنات دنیا کے پاس کلیل اور میں نے پہلے کہا حکمت دیتے ہیں مصطفیٰ بانٹے ہیں علی مرتضی اب کلیجہ کرو نہ مسئلہ سمجھا جاؤں ساری کائنات کے پاس جو کچھ ہے وہ کلیل ہے علی اور نبی کے منگبے کے پاس جو کچھ ہے لفظ آیا کر گیا ساری کائنات کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے کلیل ہے دینے والے مصطفیٰ بٹنے والے مرتضی جولی پھیلا کے کسی نے بغداد میں لیا کسی نے اجمیر میں لیا کسی نے داتا کے روب میں لیا کسی نے بابا کے روب میں لیا قرآن ناچک ہوا ساری کائنات کے پاس جو کچھ ہے یہ قلیل ہے علی کے نوکر کے پاس جو کچھ ہے وہ کسیر محمد کے منگدے کے پاس جو کچھ ہے وہ کسیر ہے مجھے کہنے میں جھدک نہیں آتی کیونکہ لینا ہو تو جولی پھیلانی پڑتی ہے وہ جولی کسی کو نظر آئیں یا نہ جب لینا ہو کوئی ڈالروں میں مانگے وہ بھی مانگتا ہوتا ہے کوئی پیسوں میں مانگے وہ بھی مانگتا ہوتا ہے لینے کے لیے جولی پھیلانی پڑتی ہے اب حکمت دینے والے مصطفیٰ عطا کرنے والے بانکنے والے علی المرتضیٰ ایک پتہ تو یہی سے چل گیا کہ قیامت تک جسے حکمت ملے گی کوٹھی بنانے سے نہیں علی کے آگے جولی پھیلانے سے اللہ رسالہ یاد اللہ حقیر 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 یاد مجھے بہت خوبصورت پیغام دینا ہے آپ کے ذہنوں تک سنئے ساری کائنات کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے قلیر اور علی کے منگتے کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے قصیر اب میں آپ کے ذہن کو روک کے یہ جملت دینا چاہتا ہوں کبلہ سائنس کو شروع ہوئے ہوئے ایٹھنٹیسٹی سے یہ بات کروں تو پانچ ہزار سال ہو گئے کتنے ہو گئے پانچ ہزار سال ہو گئے سائنس کو شروع ہوئے سائنس ساری بحث اس کلیل پہ کر رہی ہے تھوڑے پہ کر رہی ہے اور آج کا سانسدان بھی کہتا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود ابھی ہم کلیل کا کروڑا حصہ بھی نہیں سمجھ سکے سولہ سولہ سال سائنس پڑھ کے بیس بیس سال سائنس پڑھ کے اس ریزرٹ پہ پہنچئے کہ کلیل کا کروڑا حصہ بھی سمجھ میں نہیں آسکا اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اترے پانچ ہزار سال سے انسان محنت کر رہا ہے چالیس چالیس سال لیبرٹریوں میں جاتا ہے اور کلیل کا کروڑا حصہ نہیں سمجھ سکا اللہ کروڑا حصہ نہیں سمجھ سکا حد مینہ انسانی کی پانچ ہزار سال میں تو کلیل سمجھ میں نہ آئے پانچ ہزار سال میں تو تیری کھوپڑی میں کلیل نہ آسکے تو دس سال درس میں لگا کے کسیر کو کیسے سمجھ میں پانچ ہزار سالوں میں کلیل تیرے ذہن میں نہیں آسکا تیرا ذہن چھوٹا ہے کلیل بڑا ہے دس سال درس میں لگا کے تو کسیر کو کیسے سمجھ میں آکے نہیں فلان کے پاس یہ تھا فلان یہ کر سکتا تھا یہ کر سکتا تھا تیری سمجھ میں علی کا نوکر نہیں آسکتا ولیوں کا افسر کہتے ہیں اوقات دیکھ اپنی حیثیت دیکھ اپنا ہتھیار دیکھ اپنی اوقات دیکھ اپنی حیثیت دیکھ کائنات کے پاس کلیل ہے علی کے مدتے کے پاس بولیجے علی کے نوکر کے پاس علی کے جدا کے پاس کسیر ہے جب کلیل تیرے ذہن میں نہیں آسکا پانچ ہزار سال میں دس سال درس میں جا کے تُو کسیر کو ترمی لگ گیا اور اگلا جو بلا اللہ کہتے تیرے ذہن میں آئے جب حکمت لینے والا جب حکمت لینے والا تیری سوچ سے اتنا اونچا ہے تو حکمت دینے والے کی شامل کیا ہے جب حکمت لینے والا تیری اس خوپڑی سے اتنا اونچا ہے تو جو حکمت بانٹنے والا ہے عطا کرنے والا ہے تقسیم کرنے والا ہے وہ تیرے ذہن میں کیسے آسکے گا اور جب بانٹنے والا تیرے ذہن سے اتنا اونچا ہے تو اس محمد کی عزت تیری خوپڑی میں کیسے سمجھ میں آسکتی ہے جسی اللہ نے حکمت کا گھر بنا کے پیج دیا اب اس کو میں قرآن سے ثابت کروں تو مزہ آ جائے کبلہ کلیل تیرے ذہن میں نہیں آتا تو کسیر کیسے تم آت سکتا ہے اور غیرت پڑا جملہ سعداد کی محفل میں اور بولا علی کی محفل میں میں ضرور کہوں گا جب فیصلہ قرآن کی طرف سے آ گیا کہ کسیر تیری خوپڑی میں نہیں آتا تو حد نہیں بے غیرتی کی جب کسیر تیرے ذہن میں نہیں آتا تو جو کوثر ہے وہ تیرے ذہن میں سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ میں آج اپنا موضوع شروع کر رہا ہوں سمان اللہ اکلی بار یہ ایک بار نہیں بڑی بار جبتہ ذہنگی ہے تب تا انشاءاللہ انشاءاللہ اور پھر بیٹے کو بھی لے آئے ہوں کسے پتا چلے میرے موسن کھون سمان اللہ ساہی باہدن علی وقار توجہ کرمائے مسئلہ آپ آپ ذہن میں رکھے میں بات بڑی محفت سے آپ کے دینوں میں دیلیور کرنا چاہتا یہاں تک آپ کا دین آگیا کہ کلیر تیری خوپری میں نہیں آتا تو علی کے نوکر کے پاس کلیر نہیں کسیر ہے کسیر کیسی آئے گا تو جب کسیر کو تو نہیں ماب سکتا تو کس موں سے کسر کو ماب سکتا ہے یہ کتنا تھا یہ اتنا تھا یہ علم تھا یہ علم نہیں تھا یہ اختیار تھا یہ اختیار نہیں تھا اور بے وقوب ماب تو تب جب تیری خوپری کی ترکڑی پہ وہ تن سکے یہ تو اسی طرح ہے نا جس طرح کوئی سنارے والی تکڑی لے کے لکڑی کے ترازو پہ چلا لکڑی کے تال پہ چلا جائے اور اسے کہے جناب اس پر مجھے دس من لکڑی تول دو تو وہ لکڑی والے اس کا سر پھوڑ دیں گے کہ بے وقوب اس پہ رتیاں تلتی ہیں من نہیں تلتی ہیں اس پہ تولے تلتے ہیں اس پہ تن نہیں تلتے یہ رتیاں تولنے والی ترکڑی ہے تو من اس پہ کیسے تول سکتا ہے جو رتی والی ترکڑی جو من تولنے کی خواہش کرے لوگ اسے باؤں گا بے وفوف اور بے حیاء کریں گے قبلہ یہ بھی پھر بھی چھوٹی مثال ہے یہ ترکڑی بھی پھر کوئی نہ کوئی تو ترکڑی تھی دہرہ کے بابے کی عزت کے بارے میں تو کوئی ترکڑی ترکڑی ہی نہیں ہے کوئی پیمانہ پیمانہ ہی نہیں ہے کائنات کی حدیں جہاں ختم ہوتی ہے محمد کی عزت کی بہروں سے بھیدہ ہو اچھا بات چلی تھی حکمت سے میں ایک موضوع سے نہ ہٹ جاؤں حکمت پہ چلی تھی حکمت دینے والا مصطفیہ حکمت ماتنے والا اور جسے حکمت مل جائے میں نہیں میرا رب کہتا ہے کہ ساری کائنات ہو ایک طرف اور اس حکمت والے کی ذات ہو ایک طرف تو وہ قلیل ہے یہ کثیر ہے یعنی ساری کائنات مل کے اس جیسی نہیں بن سکتی ساری کائنات مل کے اس جیسی نہیں بن سکتی جسے حکمت کا ذرہ نصیب ہو جائے جسے حکمت کا گوشہ نصیب ہو جائے تو فیصلہ کر اپنے ضمیر سے اور جسے حکمت کا جوز نصیب ہو کائنات میں اس کی مثال کوئی نہیں ہو سکتا تو جسے حکمت بانٹنے کی ڈیوٹی رب نے آسا اس کی مثال کیسے ہو سکتی ہے اب یہاں پر چونکہ مولود کعبہ ہے اس لیے میں نے اسی منزل کی طرف جانا ہے اور میرے پاس منٹ بھی تقریباً دس سے بارہ منٹ رہ گئے اور میں نے منزل کی طرف بھی جانا ہے پیغام سنیے سائدہ نے دیو اکار حکمت بڑی قیمتی چیز ہے کائنات بھر سے مہنگی چیز ہے اب سننے والی بات یہ ہے اور یہ بات پلے باندھنے والی ہے کہ جیسی چیز عطا ہونی ہوتی ہے نا بیسی تیاری بھی ضروری ہوتی ہے سادہ لفظوں میں سمجھاؤں کہ ہر برطن جس میں کھانا ڈالا جاتا ہے اس برطن کو ساف کیا جاتا ہے لیکن ہماری ماں بہنیں جس برطن میں دودھ ڈالنا ہوتا ہے نا اسے تین دفعہ زیادہ دھو تین ہے اسی طرح یا نہیں اممہ بوڑی اممہ سے پوچھ اممہ گلاس دھو دیا ٹھیک ہے جابت دھو دیا ٹھیک ہے لیکن یہ کنہ یہ چاٹی جس میں تُو نے دودھ ڈالنا ہے اسے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں اتنی کسرت سے کیوں دھو رہی ہو تو تیری بوڑی اممہ تیری بوڑی بہن تجھے جواب دے گی کہ بیٹا جس برطن میں دودھ ڈالنا ہونا چونکہ دودھ ہے اے ہماری ساتھا دبان میں سمجھاؤنا وہ کہے گی دودھ ہے اللہ کا نور تو جس میں وہ نور ڈالنا ہے اس کی صفائی زیادہ بہتر طریقے سے کرنی ہے اس کی تیاری زیادہ بہتر طریقے سے کرنی ہے مجھے وہ خوبصورت شیر یاد آگیا علماء کی نظر ضرور کروں شکوتو الہ وقی انسو حفظی کہتے ہیں کہ میں نے وقی سے پوچھا کہ جناب میرا دن ٹھیک نہیں رہتا حفظہ ٹھیک نہیں رہتا مجھے کوئی نسخہ بتائیں تو اس وقت کے عظیم محدث نے فارشدنی الہ ترک الماسی اس وقت کے عظیم محدث نے کہا اگر تیرے ذہن میں علم نہیں آتا نا تو تو گناہ کرنے چھوڑ دے کیا کرنے چھوڑ دے گناہ کرنے چھوڑ دے کہتا ہے میں نے پوچھا جناب ذہن اور حفظے کا گناہوں سے کیا تعلق آپ مجھے بیداموں کا گھوٹا بتاتے آپ مجھے کوئی اور نسخہ بتاتے جس کے ساتھ ذہن بڑھ جاتا حفظہ بڑھ جاتا گناہوں کے چھوڑنے سے کیا تعلق تو جواب اگرہ ہے لِعَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ نِلَاہِمْ وَنُورُ اللَّهِ اللَّا يُعْتَالِيَاسِ گناہوں سے چھوڑنے سے بڑا تعلق ہے کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور پلیت برطنوں میں نہیں ڈالا جاتا اللہ کا نور گندے برطنوں میں گناہ والے گندے برطنوں میں نہیں ڈالا جاتا مجھے جو بسنا سمجھانا ہے وہ یہ کہ جسے حکمت یعنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو کائنات بھر سے قیمتی ہے جسے حکمت ملنی ہے جس میں دودھ ڈالنا ہو اس کی تو تو اتنی تیاری کرے تو جس برطن میں اللہ نے حکمت جلوانی ہے جس وجود میں اللہ نے حکمت جلوانی ہو وہ اس کا احتمام نہیں کرے گا ہاتھ ہے پہ اکلی اروی شوری کی سنو قرآن قرآن بتا رہا ہے لَقَدْ مَنْ لَلَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ انْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَا جَاتِهِيْ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْ حِکْمَةً وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْ جاؤ اٹھاؤ قرآن یُسَكِّهِمْ پہلے آیا حکمت بعد میں آئی ترتیب سے ہی پتا چل گیا کہ لِوہ حکمت ہر ایرے غیرے نچو خیرے کے وجود میں نہیں گالی جاتی جس وجود میں حکمت نے آنا ہوتا ہے پہلے رب اسے پاک کرتا ہے پھر اس میں حکمت عطا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں علی کے ملاد پہ جا رہا ہوں اور اسی جملے سے جا رہا ہوں علی کی ملادت پہ جا رہا ہوں اور اسی جملے سے جا رہا ہوں کبلہ جس میں حکمت آنی ہو یعنی جس میں حکمت والا بننا ہو وہ تو پہلے پاک ہو پھر حکمت والا بنے تو ہے کسی کے پاس کوئی فیصلہ تو مجھے آکے سمجھائے اور جس کو تھوڑی سی حکمت ملنی ہو وہ بھی پہلے پاک ہوتا ہے پھر اسے حکمت ملتی ہے تو اس کی پاکی کا کیسی اندازہ کرے گا جسے رب نے حکمت والا نہیں پوری کائنات میں حکمت بھانتے والا بناتے ہیں رب نے حکمت بھانتے ہو ورہت سکتا ہے